اچھا بخاری اور مسلم کی ایک اور ترک میں جو حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے بخاری میں 349 مسلم میں 415 اس میں الفاظ ہیں کہ جب آسمان دنیا پر دروازہ کھولا گیا آسمان دنیا کا پہلا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے ملقات ہوئی تو ایک شخص جس کے دائیں اور بائیں جانب کچھ لوگ تھے وہ میں نے دیکھا جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتا تھا تو مسکرہ دیتا تھا اور جب بائیں طرف دیکھتا تھا تو رونے شروع کر دیتا تھا اور اس شخص نے کہا خوش آمدی نبی صالح اور بیٹے صالح میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے ان کے دائیں اور بائیں جانب جو گروہ ہیں یہ ان کی اولادوں کی روحیں ہیں جب وہ دائیں طرف یعنی جنتیوں کے گروہ کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جہنمیوں کو تو رونے شروع کر دیتے ہیں اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم من نحییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن تبفیتہ منا فتبفہو علی الیمان پھر باقی امبیاء اقرام علیہ السلام سے ملکات ہوئی پھر مجھے اوپر لے جایا گیا حتیٰ کہ میں اس قدر بلند ہوا اور اس جنہ تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلموں کے لکھنے کی آواز سنی یعنی یہ جو لوہ محفوظ پر قلم اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیٹیل قرآن حکیم میں بھی مختلف جگہوں پر آتی ہے احدیث کے اندر بھی کہ فرشتوں پر بھی احکامات جو ہیں صدرت المنتحہ کے اوپر نازل ہوتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لکھتے ہیں ان چیزوں کو جو انہوں نے آکے دنیا میں ایکٹیوٹیز پر فارم کرنی ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر پچاس نمازیں فرض کر دیں اسی صدرت المنتحہ پر مجھے صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا کئی رنگوں نے اسے ڈھام رکھا تھا میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا وہاں موتیوں کے گمبت اور اس کی مٹی کستوری کی سی خوش